ان بحض بن حکیم ایک حدیث بس زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے انشاءاللہ مجھے وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے ذرا زور سے بحض بن حکیم ایک نام ہے صحابی کا سبحان اللہ اگر رکھنا چاہیں کوئی نام نئے نام جب آتے ہیں میں اشارہ کرتے ہوئے جاتا ہوں بحض ایک نام ہے صحابی کا نام ہے ان کے اببہ کا نام حکیم ہے وہ اپنے اببہ سے سبحان اللہ وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم اجمعین سب ماشاءاللہ صحابی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین قال سمعت رسول اللہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نبی فرماتے ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ یقول وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّتُ بِالْحَدِيثِ اس آدمی کے لئے بربادی ہو یہ ایک مانا یا اس آدمی کے لئے جہنم میں ایک وادی ہے وَيْل خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے جہنم میں ایک جگہ ہے خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے وہ اس آدمی کے لئے ہو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يُحَدِّتُ بِالْحَدِيثِ جسے ہسانے کا شوق ہے جس کو ہسانے کا شوق ہے کچھ بھی بولے گا لوگ ہس دیں گے اب یہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھے گا الَّذِي نبی کا لفظ سنو الَّذِي يُحَدِّتُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ تاکہ قوم کو ہسائے لوگ ہستے رہیں اور ہسانے میں کبھی جھوٹ بھی بولے گا کبھی پیچھے کسی کی برائی بھی کرے گا کسی کی غیبت بھی کرے گا ایسا آدمی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تین بار نبی نے استعمال کیا لفظ ایک بار نہیں وَيْلُن لَهُ وَيْلُن لَهُ وَيْلُن لَهُ برباد ہو جائے وہ برباد ہو جائے وہ برباد ہو جائے وہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اس رمضان المبارک کے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ کبھی ہسانے کے لیے بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے رزور سے انشاءاللہ جی ہاں انشاءاللہ اور ویسے ہسنے میں کوئی صحت نہیں ملتی بے وقوف ہیں وہ لوگ جو سمجھتے کھل کھل کر ہس کر ہمیں صحت مل جائے گی وہ بے وقوف لوگ ہیں صحت اس میں نہیں ملے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے مسکرانا سنت نبوی ہے مسکرانا کبھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر نہیں ہسے ہیں جیسے ہم ہستے نہیں اتنا ہستے ہیں اتنا ہستے ہیں کبھی کبھی جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا ایسا ہوتا ہے اتنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی ہمیں ملتا ہے کئی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک آدمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی نے حدیث بیان فرمائی اس کے ساتھ اچھی حدیث ہے اللہ کی نبی مسکرائے تھے اس لئے وہ بول کر بات ختم کر دیتا ہوں قیامت کے روز ایک آدمی کو لائے جائے گا اس کے بڑے بڑے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کو سائیڈ میں رکھ کر چھوٹے چھوٹے اعمال کو سامنے رکھا جائے گا وہ آدمی سے پوچھا جائے گا یہ تُو نے کیا نہیں فلان دن فلان وقت فلان کے ساتھ اعتراف 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 میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کے سارے گناہوں کو سبحان اللہ نیکیوں میں بدل دو ٹھیک ہے کون سے گناہ چھوٹے بڑے چھوٹے نہیں دیکھ رہے صرف چھوٹے ہی دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو رہے ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں صرف چھوٹے دیکھ رہے ہیں اللہ بڑے کائیں نبی فرماتے ہیں کتنا حریض ہے انسان کہ اللہ گناہوں کو تبدیل کر رہا ہے تو بڑے اللہ کو یاد دل رہا ہے مسکرائے آپ اس موقع پر نبی مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ جو لمبے لمبے ہمارے دانت ہیں نواجز وہ نظر آئے یہ میکزمم اللہ کی نبی کا حسنہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے